السلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے دن کا آغاز خوشکوار اور پرسکون صبحوں سے کیا ہو آپ صبحوں کا آغاز کیسے کرتے ہیں اسی پر تمام دن کا انحصار ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی صبحوں کے آغاز کو پرسکون پوزیٹیو اور خوشکوار بنا سکتے ہیں ویورز اپنی صبحوں کا آغاز رائٹ ہیڈ سپیس سے کریں آنکھیں کھولیں کچھ دیر لمبی سانس لیں اور اتمنان سے کچھ دیر اٹھ کر بیٹھیں اپنے اردگرد کی محول سے روشناس ہوں جس سے آپ کل گھنٹے کے لیے ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے بستر چھوڑنے سے پہلے چند ہمیں اپنے ساتھ گزاریں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور یک اور صبحوں کے لیے آپ شکر گزاریں پلان کریں کہ آپ ایک خوبصورت دن گزاریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے ویورز ہم عام طور سے رات کو دیر سے سوتے ہیں اور پھر صبح جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو علام بجنے کے ساتھ ہی اٹھ کر بھاگتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جو مشین کئی گھنٹے سے بند تھی آپ نے ڈائریکٹ اس کو فاسٹ فورڈ میں ڈال دیا ہمارا دماغ کائنڈ آف شوق کی حالت میں چلا جاتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا ساتھیوں جب ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے ہم ممنون ہوتے ہیں اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ زندگی اور زندگی کا ہر دن اللہ کی طرف سے توفہ ہے اور وہ دن بیکار ہے جب آپ اس کے نام سے اس دن کا آغاز نہ کریں نماز اور صبح کے اسکار سے آغاز کیجئے یقین کریں آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ اٹھتے ہی اپنا بستر سمیٹ لیجئے آپ کو لگے گا کہ دن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آپ منٹلی ایکٹیو اور اورگینایز فیل کریں گے ایڈمیرل میک ریمن کی بڑی فیمس سینگ ہے ہر روز صبح اٹھ کر یہ ارادی کوشش کریں کہ جس سے ملیں گے مسکرا کر بات کریں گے ایک عجیب اور بہت تکلیفتی عادت ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں کوئی بات پسند نہ آئی کوئی اختلاف ہوا تو بس باتچیت بند چاہے پھر وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ورک پلیس پہ کوئی ہو یا کوئی ساتھی یا کوئی دوست اور انفورچونیٹلی آگے سے بھی یہی رسپونس آتا ہے دوسرے تو ہمارے بس میں نہیں لیکن ہم اپنے آپ کے لیے ذمہ دار ضرور ہیں مسکرا کر آپ بات کا آغاز کریں اور اگر مسکرا نہیں سکتے تو بس معمول کے مطابق بات کا آغاز کیجئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ویورز بات کرنے سے ہی باتوں کا حل نکلتا ہے کچھ تیر کھڑکی میں کھڑے ہو کر تازہ ہوا میں گہرے ساس لیجئے اس خوشی اور اتمنان کو محسوس کریں جو آپ کے اندر پہلے سے کہیں موجود ہے اپنا فوکس خوشی اور سکون پر رکھیں تو وہی آپ کو حاصل ہوگا ہم انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جن کو پرکٹس کرتے ہیں اور جن پر ہمارا فوکس ہوتا ہے آج کا دن آپ کو ایک صاف اور فریش کینوز کی طرح ملا ہے اب برش آپ کے ہاتھ میں ہے آپ آرٹسٹ ہیں آپ انچارج ہیں اس کینوز میں خوشی اور سکون بھرئے رنگ بھرئے اتمنان بھرئے گریٹیچوڈ اور محبت بھرئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سیجیشنز پسند آئیوں ہوں گی دعاوں کے ساتھ اجازت